اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نصیرہ روسرلس کی طرف سے تمام دوستوں کو کشان دیت دوستو آج ہم آپ کو وان ٹو فائی بائیک ہونڈا کے ہیڈ کے شور کو ختم کرنے کے بارے میں بتائیں گے کہ بار بار بھی ٹیونر کرنے سے یا بار بار ٹیپڑ کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا شور تو آج ہم آپ کو شور ٹھیک کر کے بتائیں گے کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور بلکل آسان طریقہ ہے اس کا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو انشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں دوستو سب سے پہلے اس کا ٹربو پی بطاریں گے یہ ٹربو پی بطار کے پھر ہم اس کو اس کا جو ہے نا ٹربو والا جو فیلٹر ہے نا اس کو بار نکالیں گے کیونکہ اس کی جگہ تھوڑی سی کھلی ہو جاتی ہے اور کام کرنا آسان ہوتا ہے دوستو دوستو پھر ہم اس کا ہیڈی جو ہے نا اس کو کھولیں گے یہ دس کا چابیل لیں گے اس کے ساتھ اس کا ٹربو کور کھولیں گے اس کا یہ ٹربو کور کھولنا ہے دوستو اس کو کھولنے کے بعد ہم اس کو چک کرنا ہے کہ اس کا دوکر پنجائے بار بار جو ہم اس کو کھول کے ٹھیک کر رہے ہیں اس میں کیا نقص ہے دوستو اس کی جو ہے نا اس کو ٹاو پہ کرنا نا خالی سٹروک پہ کر کے نا اس کو پھر اس کا روکر پنجائے کھولنا ہے روکر پنجائے گوٹی لیں گے بارہ نمبر کی گوٹی سے اور گوٹی راڑ سے اس کو ہم کھولیں گے گوٹی راڑ سے کھول کے پھر ہم آپ کو اس کا روکر پنجائے جو ہے نا دوستو مکمل اس کو باہر نکالیں گے اور اس کی جو ہے نا روکر پنے جو ہے نا اس کو چیک کریں گے اس کی روکر پنے اگر ڈھیلی ہوں تو راکر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا پنجا اس کا اس لیے اس کے جو ہے نا دیشی والا نہیں ڈالنا ہوتا دوستو اس کو اچھے والا راکر پنجا ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جب آپ ہلکہ ڈالیں گے نا اس کے جو اڈجسٹر بولٹ ہوندے ہیں جس سے ہم ٹیپڑڈ اڈجسٹ کرتے ہیں وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں وہ چینہ وغیرہ کے یا ادیشی کوئی بھی راکر پنجا ہو ملیشیا کا ہو یا چینہ کا ہو تو اس کو لگانے سے اس کا شور جانا وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آرزی طور پر ٹھیک ہو بھی جائے تو اس کی لائف نہیں ہوتی کسٹمر پھر بار بار آپ کو پریشان کرتا ہے دوبارہ دوبارہ آتا ہے یا رو کل ہم کروا کے گئے تھے آج پھر اس کو کوئی نہ کوئی اور نقص بن جاتا ہے اس لیے آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ جب بھی اس کا راکر پنجا ڈالنا ہو اس کا شور ختم نہ ہوتا ہو اس کا راکر پنجا ہی ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ یہ موٹس سیکل جو ہے نا ہماری یہ اکیس موڈل ہے اور اس میں شور ختم نہیں ہو رہا تھا جب اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں تو پھر بھی کان لگا کے سنتا ہے یار یہ ٹیپلوں کی شور ابھی بھی آ رہا ہے آپ نے اس کا کیا کیا ہے دوستوں اس کا راکر پنجا ہم باہر نکال رہے ہیں راکر پنجا باہر نکال کے آپ کو اس کو دکھاتے ہیں دوستوں اس راکر پنجا کی نیچے ڈاولیں بھی ہوتی ہیں دو کیونکہ اس کے جو بولٹ ہے نا اس کو صحیح بٹھانے میں اس کے صحیح لیول کرنے میں اس کو کرتے ہیں وہ ڈاولیں لازمی لگاتے ہیں اس کی تھر تھرہاٹ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی جتنی دیر تک ڈاولیں نہ ہو دوستوں دوسرا راکر پنجا جب لگانا ہے نا یہ جو پینے ہیں نا دونوں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ والی راکر دیکھ لیں کیونکہ یہ پینے جو ہے نا یہ والی یہ ڈیلی ہوتی ہے پہلے پہلے ملتی تھی اب یہ مارکٹ سے نہیں مل رہی اس لیے اس کا یہ جنون والا راکر پنجا ڈالنا ہے اور اس کو جو نا آپ نے کھول کے جب ڈالنا ہے نا اس کا لیول چیک کرنا ہے کہ آیا کہ اس کا جو راکر نٹ بولٹ ہے وہ اپنے وال کے اوپر برابر بیٹھتے ہیں کہ ادھر دائیں بائیں تو نہیں چلتے یا آگے پیچھے نہیں ہوتے کیونکہ اب جب اس کو ڈالیں گے اس کی ڈاول ڈالیں گے اور انشاءاللہ پرفیکٹ طریقے سے بیٹھے گا یہ اس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ڈاولیں لازمی ہونی چاہیے کیونکہ ڈاولیں اور اس کے بلٹ جانون ہونے چاہیے کیونکہ یہ ڈاولیں لگائیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے بیٹھے گا دوستان جب اس کے پش راڑ کے اوپر راکر پنجے کو بٹھانا ہوتا ہے نا تو ہاتھ کی انگلی سے اس کو دبا کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ پورا نیچے بیٹھے ہے راکر جو نیچے سے نا راکر راڑ جس کو بولتے ہیں یا پش راڑ بولتے ہیں وہ ادھر ادھر دائیں بائیں نہ ہو جائے کیونکہ دائیں بائیں ہو جائے اگر وہ اپنے وہ نکل جائے وہاں نیچے سے تو پھر وہ نیچے ہیڈ میں تھلے ادھر چلا جاتا ہے اپنے اس کے کیم گراری میں اس لیے پھر وہ پورا ہیڈ سرنڈر کھولنا پڑتا ہے یہ اس کا آسان طریقہ ہے تھوڑی سی اتیاد کریں تھوڑی اتیاد کر کے اس کو راکر پنجے کو آپ سیدھا بٹھا کے اس کے لازمی اس کا سب تو بیسٹ طریقہ جو ہے نا لازمی اس کا وہ ہے اس کی ڈاولیں لازمی لگانی ہے اور اس کو پورا مکمل ٹائٹ کرنا ہے جب آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ یہ وال کے اوپر برابر اس کا راکر راڑ جو اپنا ٹائپڑا اڈجسٹر ہے نا وہ پورا نٹ کے وال کے اوپر برابر بیٹھتا ہے کیونکہ اگر برابر نہیں بیٹھے گا تو اس کی لینمنٹ صحیح نہیں ہوگی کیونکہ لینمنٹ اگر صحیح نہ ہو تو پھر وہ وال کی ایک سائیڈ پہ بیٹھے گا تو وال کو جلدی خراب کر دے گا کیونکہ اس کی سائیڈ جو کٹ جاتی ہے اور چلتی گاڑی میں اس کے جو راکر ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں وال جو نا کٹ جاتا ہے اس لیے اس کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں راکر پنجا آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ زیادہ ڈھیلے ہیں نا اب ہم اس کو ٹائپڑا اڈجسٹ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو وہ بھی کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ اس کو ٹائٹ کر لیں ہم دلے یہ ٹائٹ اور دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور پسند ہے ویڈیو تو دوستوں سے لائکی بھی کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا ہم نے اس کے راکر پنجا کے جو بولٹ ہے نا وہ ٹائٹ کر لی ہے اب ہم اس کے ٹائپڑ کریں گے یہ آپ نے دس کا چابی لینا ہے اور ٹائپڑ کی لینی ہے جس سے ہم اس کے ٹائپڑ کریں گے اور فیلر گیج لینی ہے یہ فیلر گیج سے ہم اس کے کر رہے ہیں ٹائپڑ فیلر گیج سے بلکل صحیح برابر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہاتھ سے کرنے سے بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہ کوئی کام جس کے پاس فیلر گیج نہیں ہوتا نہیں ہے لیکن اس کا جو اصل جو اوریجنل طریقہ ہے نا فیلر گیج سے وہ ٹائپڑ برابر ہوتے ہیں اور مکینک حضرات کو پریشانی نہیں بنتی جب مکینک کو پریشانی نہیں بنے گی کام اچھا ہوا تو اس کا کسٹمر بھی خوش ہوگا اتنا اچھا کام ہوگا اور کسٹمر اچھا فیل کرے گا اسے اور خوش بھی ہوگا یہ ہم دوسرا ٹائپڑ ایجیسٹر کوڑ رہے ہیں اس کو پھر ہم بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو دوستوں اس کا جو نا فیلر گیج کا نمبر ہے 0.05 ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو سات نمبر پر کرتے ہیں لیکن سات نمبر پر گاڑی کا شور ختم نہیں ہوتا اس لیے ہم نے 0.05 کی گیج لگاتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ ٹائپڑ کر لیں اور اس کے بعد ٹائپڑ کبر لگا کے اس کو سٹارڈ کر کے اس کی ساؤنڈ جو نا آپ کو چیک کروائیں گے بلکل آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا یہ گاڑی سٹارڈ کھڑی ہے جب بند کھڑی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو اور اس کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیر بھی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ دوستو یہ ہم نے اس کا ٹائپڑ جو نا وہ اس کو چیک کر لیا ہے کہ وال کی اوپر برابر بیٹھ سا ہے اور ہم اس کو اب ٹائپڑ کبر لگائیں گے ٹائپڑ کبر لگا کے اس کو اس کے بولٹ ٹائٹ کر کے پھر ہم اس کو سٹارڈ کر کے دوست کو بتاتے ہیں اور آواز بھی آپ کو سناتے ہیں اس کی کہ کتنا بے آواز ہو گیا ہے دوستو اس میں بہت زیادہ شور تھا گاڑی تو بالکل نہیں ہے سال ڈیر سال پہلے کی ہے لیکن اس میں جو منفیکچر فالٹ بھی آ جاتا ہے کسی کسی گاڑی میں اس کی روکر پینے جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی لوز رہ جاتی ہیں پہلے تو روکر پینے مل جاتی تھی اب نہیں ملتی مارکٹ سے پورا روکر پنجہ ہی ملتا ہے اس لیے پھر ہم نے روکر پنجہ جو ہے نا جنوان والا ہی ڈالنا ہے دیسی والا نہیں ڈالنا کوئی بھی کی ایم سٹار کا ملتا ہے مارکٹ کے آئی ایس اچ کا ملتا ہے لیفان کا ملتا ہے وہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اس کے جو اڈجسٹر بولٹ ہوتے ہیں نا وہ ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں اور وہ جلدی خراب ہوتے ہیں اس لیے کسٹمر بھی پریشان ہوتا ہے اور مکینک خود بھی پریشان ہوتا ہے یار کل ہی ہم نے اس کے ٹیپڑ کیے تھے آج پھر دوبارہ آ گیا یہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا دوستوں کو پاس ہے ہر کسی کے پاس بھی ہر وقت ایک ہی گاڑی کو لگا رہے ہیں اس لیے اس کو آپ اچھے طریقے سے بنائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ یورو فیلٹر ہے ہم اس کو لگا رہے ہیں دوستو اور اب ہم اس کو سٹارٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو ریموٹ سیکل کا ساؤنڈ اور انشاءاللہ بے آواز ہے دوستو سلنسر پہ ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ ہم نے چیک کیا ہے اس کا ساؤنڈ بلکل ساؤنڈ پروف ہو گئی ہے پھر ملیں گے دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ساؤنڈ پروف ہو گئی ہے